بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک قسم جس کو غیر منصرف کہتے ہیں منصرف اور غیر منصرف اس کے مطلق آپ کو بتائیں گے کہ یہ کیا ہوتا ہے دیکھیں جی جو مورب ہوتا ہے مورب ابتدا میں ابتدا میں کلمہ دو طرح کا ہوتا ہے یہ ایک کلمہ اور کلمہ دو طرح کا ہوگا یا مورب ہوگا یا مبنی ہوگا مورب آپ کو پہلے ہم اس کی تعریفات ہو چکی ہیں مورب اس کلمہ کو کہتے ہیں کہ جس کا عراب بدلتا رہتا ہے زیر زبر پیش آتی رہتی ہے الٹ پر لٹ ہوتا رہتا ہے ایک مبنی ہوتا ہے جس کا ایک عراب ہے تو ایک ہی رہن ہے وہ بدلتا نہیں ہے اب آپ یہ سمجھنے کہ مورب جو ہوتا ہے جس کا عراب بدلتا رہتا ہے وہ دو طرح کا ہوتا ہے یا منصرف ہوگا یا غیرے منصرف ہوگا منصرف ہوگا یا غیرے منصرف ہوگا منصرف کا مطلب یہ ہے کہ پھرنے والا جو الٹ پلٹ ہوتا رہتا ہے زیر زبر پیش اس کے عراب بدلتے رہتے ہیں اگر آپ بدلنا چاہیں جیسے زیدن 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 تو وہ بدلتے رہتے ہیں ایک غیرے منصرف ہوتا ہے کہ جو بدلتا نہیں ہے جس کا عراب نہیں بدلتا تو وہ کون کون سے ہے اور وہ آپ کو یہاں ہم اس کو متعلق کرتے ہیں ایک بات دیل میں رکھئے گا کہ غیرے منصرف کا یہ سبق ہے اور اگر آپ کے پاس کتاب ہے تسہیل النحف کی تو اس کا سبق نمبر یہ نو نمبر سبق نائن سبق بنتا ہے تو اس میں آپ پوری اس کی تفصیلات دیکھ سکتے ہیں دوسری بات یہ ہے کہ میں یہاں آپ کو مختصر بیان کروں گا کتاب میں تو بڑی تفصیل سے لکھا ہے اور دیگر اور بھی کئی کتابیں اس موضوع پر لکھی گئی ہیں نحف کی بڑی کتابیں لیکن میں آپ کو مختصر اور جمع انداز میں سمجھاؤں گا یعنی دور دو چار کر کے انشاءاللہ آپ کو فوری دور پر سمجھ بھی آ دے گا دیکھیں یہ غیر منصرف غیر منصرف کے نو سبب ہیں نو سبب میں وہ نام لکھ دیتا ہوں آپ کو عدل وصف تانیز معرفہ اجمع جمع ترکیب علیف نون زائداتان علیف نون زائداتان ٹھیک ہے دی یعنی جو یہ علیف نون یہاں میں لکھ دیتا ہوں علیف نون جیسے عثمان کے آخر میں علیف نون آتا ہے تو یہ علیف نون اس کا نام ہے علیف نون زائداتان اور ایک ہے وزنیں فیل یہ نو ہے جی ایک دو تین چار پانچ چھے سات آٹھ اور یہ نو نو ہے عدل وصف تانیز معرفہ معرفہ اجمع جمع ترکیب علیف نون زائداتان وزنیں فیل اس کے نام آپ یاد کر لیں عدل وصف تانیز معرفہ اجمع جمع ترکیب علیف نون زائداتان وزنیں فیل بس دو منٹ لگیں گے یاد ہو جائے گا کوئی مشکل نہیں ہے آپ تھوڑی سی توجہ دیں کاغذ پیسے ایک توجہ سے دیکھیں گے آپ کو یاد ہو جائے گا انشاءاللہ پوری زندگی نہیں بھولے گا اب آپ نے یہ نام جب یاد کر لیے اس کے بعد ایک چیز آپ ذہن میں رکھ لیں یہ ایک سبب ہے عدل ایک سبب ہے وصف ایک سبب ہے تانیز یہ ایک ایک سبب ہے یہ پورے ایک میں سمجھاتا ہوں یہ کیا ہوتا ہے صرف آپ اتنا سمجھ میں رکھیں کہ یہ پورے پورے ایک سبب ہے اب ایک قائدہ آپ سن دیں قائدہ یہ ہے قائدہ کریہ یہ ہے کہ کوئی سا بھی ایک قلمہ کوئی سا ایک قلمہ فارگ نمپل یہ دیکھیں احمد احمد ایک قلمہ ہے اور ایک قلمہ وہ لکھ لیں جیسے زیدن یہ دو قلمے ہیں کہتے ہیں کہ نو سببوں میں سے کوئی ایک سبب پایا جائے کوئی ایک سبب قلمے کے اندر پایا جائے ان میں سے یا کوئی سے دو سبب پایا جائے یا تو کوئی سے دو سبب جیسے دیکھیں اس قلمے میں فرض کریں کہ عدل بھی ہے جیت وصب بھی ہے فرض کر لیں کہ اس کے اندر وصب بھی ہے اور تانیس بھی ہے فرض کر لیں کہ دو سبب اس میں ایک معرفہ ہے ایک اجمہ ہے دو سبب یا کوئی ایک سبب ان میں سے کوئی ایسا پایا جائے جو دو کے قائم مقام ہو مطلب یہ کہ ان میں کچھ ایسے ہیں کہ جو اکیلہ ہی دو کے قائم مقام ہے اور وہ ہے یہ ایک تانیس تانیس اور ہے جمع یہ آگے آپ انشاءاللہ اس کی مزید تفصیلہ دیکھیں گے یہ ایسے ہیں کہ جو ایک ایک سبب ہی دو کے قائم مقام ہے دو دو کے قائم مقام ہے یہ اکیلہ ہی اگر پایا جائے تو وہ دو کے قائم مقام ہوگا جمع ہے اکیلہ پایا جائے گا ادھر تو وہ دو کے قائم مقام ہوگا تانیس ہے وہ اگر اکیلہ ہی پایا گیا تو وہ دو کے قائم مقام ہوگا وہ کیسے ہوگا وہ میں آگے آپ کو بتاتا ہوں یا ان میں سے دو سبب وہ ایسے پائے جائیں کہ جو اس کو پکڑ کے غیر منصرف کرتے اب آپ کتاب کے اوپر جو تاریس لکھی ہے اس کو آپ سماع فرمائیں کہتے ہیں غیر منصرف یا تو دو سبب پائے جائیں یا کوئی ایک ایسا سبب پائے جائے جو دو کے قائم مقام ہوگا اور اس کے آخر میں اگر یہ کام ہو جائے تو پھر اس قلمے کے آخر میں کسرا اور تنوین نہیں آتی مطلب زیر نہیں آئے گی یہ نہیں آئے گی تنوین مطلب دو دیر دو زبر دو پیش اس کو تنوین کرتے ہیں تو جس میں ان سببوں میں سے کوئی دو سبب پائے جائے یا کوئی ایک سبب ایسا پائے جائے جو دو کے قائم کام ہو تو اس قلمے کے اندر یہ کوائٹی پیدا ہو جاتی ہے یہ قوت اور یہ طاقت اور یہ صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے کہ اس پہ کسرہ اور تنمین نہیں آتے بلکہ کسرہ کی جگہ کے اوپر زبر آتی ہے ایک زبر آتی ہے یہ ہے غیر منصرف اگر یہ کام نہ ہو اس کو منصرف کہیں گے جیسے یہ زئیدن اس پہ دیکھیں تنمین بھی آئی ہے اس کو آپ زئیدن بھی کر سکتے ہیں زئیدن بھی کر سکتے ہیں تنمین بھی آگئی اور زیر بھی آگئی تو یہ ہے منصرف اور جس پہ کسرہ اور تنمین نہیں آتی اس قلمے کو کہتے ہیں غیر منصرف اور یہ طریف سن لیا آپ نے اور اس کا حکم بھی سن لیا آگے ان کی اب ڈٹیل میں بتانے لگوں ایک ایک کی ایک ایک کی تفصیلات آپ کو بیان کروں گے انشاءاللہ آپ کو فوری طور پر سمجھا اس کے آپ نوٹ کر لیں ایک دھائیرے کے اوپر تاکہ میں یہ مٹھا دوں گا تو بعد میں آپ کو پریشانی نہ ہو اب جی بڑی توجہ سے آپ نے یہ ویڈیو دیکھتے رہ رہے اور ایسا ایسا ریپیٹ کر کر کے سنیں انشاءاللہ آپ کو چیز سمجھا دے گی تھوڑا سا یہ ٹیپیکل سبق ہے لیکن انشاءاللہ فوری سمجھا دے گی ادل سب سے پہلے ہے ادل نمبر ایک ادل ہے ادل کہتے ہیں کہ جنابی علی مطرم ایک سیگے سے دوسرا سیگہ بنا ادل کا مطلب ہوتا ہے ایک سیگے سے دوسرا سیگہ بنا یہ دیکھیں کوئی سبھی سیگہ ہوتا ہے فارد پیمپل یہ قاتل ہم کہتے ہیں قاتل مقتول قاتل قتل کرنے والا مقتول جو قتل ہوا ہے تو بھائی یہ کہاں سے بنے تو کہتے ہیں اس کا قائدہ کلیہ ایک قائدہ کلیہ کے تاحت یہ قتلن مستر سے بنے قتلن قتلن مستر ہے اس سے یہ قتل بنَ یکتلو بنا قاتلن بنا مقتول بنا تو یہ سارے ہمیں تو قائدہ کلیہ پتا ہے ہمیں اس کا سراغ پتا ہے کہا سے یہ آیا ہے یہ سیگہ کہا سے آیا ہے اس کا کوئی عطا پتا ملوم ہے اگر کسی کلمہ کا عطا پتا ہی ملوم نہیں اس کا سراغ ہی نہیں مل رہا کہ بھائی یہ کہاں سے بنا کیسے بنا کیوں بنا بس آپ بس ایک فرض کر لیں کہ یہاں سے بنا ہوگا تو اس کو کہتے ہیں عدل بس یہ آپ سمجھیں اگر تو کوئی سراغ مل جائے اور کنفرمیشن ہو یہاں سے ہی بنا ہے اور ایسے ایسے بنائیں اس قائدے کے تحاد بنائیں تو وہ عدل نہیں ہوگا بس ایک سیگے کو دوسرے سیگے سے بنانا یہ ہوتا ہے عدل اب عدل کے اندر پھر اقصان ہے دو قسمیں عدل کی ہیں ایک عدل تحقیقی ہوتا ہے عدل تحقیقی اور ایک عدل تقدیری ہوتا ہے تقدیری تقدیل چھپی ہوئی چیز کو کہتے ہیں عدل تحقیقی کہتے ہیں کہ جب ایک سیگے سے آپ نے دوسرا سیگا بنایا تو ہمیں کچھ نہ کچھ اس کا سراغ مل گیا کہ بھئی یہاں سے بنا ہوگا تو وہ تحقیق چکے ہو چکی ہے وہ عدل تحقیقی اگر سراغ کوئی بھی نہیں ملا تو اس کو کہتے ہیں عدل تقدیری اب دو مثالیں دیتا ہوں انشاءاللہ آپ کو بات سمجھ آ دیں فرض کریں یہ سلاس 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 اس کو آپ ایسے بھی لکھ سکتے ہیں اس کو آپ ایسے بھی لکھ سکتے ہیں سلاس یہ ایک چیز ہے یہاں علیف آپ کو نظر آ رہی ہے یہاں اسی علیف کو ہم نے چھوٹا تھا کر کے کھڑا زبر کر کے لکھ دیا ہے سلاس اب اس کا مطلب ہے تین تین جب عرب لوگ سلاس کا لفظ بولتے ہیں سلاس تو اس کا مطلب ہوتا ہے تین تین یعنی تین 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 بندے اندر کوئت جاؤ تو وہ ایسے کہے گا سلاس ٹھیک ہے تین تین بندے یعنی اس کا اپنا مطلب ہی تین تین ہے تو کہتے ہیں کہ یہ جب اس کا مطلب تین تین ہے تو ہمیں سمجھ یہ آ رہی ہے کہ یہ والا سیگا جو ہے نا یہ سلاسطن سلاسطن سے بنے سلاسطن سلاسطن مطلب یہ کہنے والا دو لفظ دو مرتبہ یہ لفظ بولنا چاہتا ہے سلاسطن سلاسطن کہنے والا یہ کہنا چاہتا ہے تو اس نے اس کو ختم کر کے یہ بول دیا سلاسطن مطلب تین تین تو کہتے ہیں جی ویسے تو اس کا کوئی قائدہ کلیا نہیں ہے کہ یہ کہاں سے بنے ہم نے ایک فرض کر لی ہے کہ یہ سلاسطن سلاسطن سے بنا ہوگا تو یہ کیونکہ تحقیق ہو چکی ہے اس کو کہتے ہیں عدل تحقیقی ایک ہوتا ہے عدل تقدیری جس کا ہمیں کوئی سلاسطن پتہ ہی نہیں چلتا ہتا پتہ ہی نہیں ہے کوئی تو کہتے ہیں کہ یہاں ایک کلمہ ہے جیسے عمر عمر عام لفظ ہے یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ ایک صاحب بیمی ہے اشرہ مبشرہ میں سے اور یہ عمر کا نام مردوں کا سرمشور لیکن یہ غیر مصرف کہتے ہیں عرب لوگ اس کو غیر مصرف استعمال کرتے ہیں ہمیں نہیں پتا کہ یہ سیگا کہاں سے بنا ہے ہمیں یہ پتا عرب لوگ کہتے ہیں ہمیں نہیں پتا یہ کہاں سے بنا ہے اس لئے ہم نے فرض کر لیا ہے کہ شاید یہ آمیر سے بنا ہوگا آمیر آمیر کا سیگا ان کے پاس پہلے سے ایک موجود تھا عربوں کے پاس لیکن یہ عمر کا سیگا ہمیں موجود نہیں تھا انہوں نے کہا کہ ہم نے چونکہ یہ این میم را اس میں بھی ہے اور این میم را اس میں بھی ہے ہم نے فرض کہا لیا کہ یہ یہاں سے بنا ہوگا لہٰذا ہم کہتے ہیں کہ عدل تقدیری کے طاحت یہ کام ہوئے عدل آپ کو سمجھ آگیا ہوگا آگے بڑھتے ہیں دوسری چیز ہے جناب دوسری چیز ہے جس کو کہتے ہیں وصف وصف کا مطلب ہوتا ہے صفت وصف کا دوسرا مطلب ہے صفت وصف کا دوسرا مطلب ہے صفت لیکل صفتیں تو اب بڑی ہوتی ہیں دنیا کے اندر بڑی صفات ہے ہر چیز کی صفت ہوتی ہے کہتے ہیں ایسا نہیں ہے بھائی ہر چیز کی جو صفت ہے تو یہ وہ غیر منصرف ہوگی ایسے نہیں وہ غیر منصرف کا ایک سباب بنے گی چونکہ یہ سباب ہم پڑھ رہے ہیں تو غیر منصرف کا سباب بن جائے اس کو کہیں آپ یہ جو ان سے بھی صفتیں ہیں اچھا بھرا نیلا پیلا چھوٹا موٹا سستا منگا یہ ساری صفات ہیں تو صفات کو اٹھا گیا آپ کہیں کہ یہ غیر منصرف کا ایک سباب ایسا ہے کہتے ہیں کہ بھائی ہم آپ کو طریقہ اور قائدہ اور قلیہ بتاتے ہیں تو پھر آپ سمجھیں گے کہ یہ ایک غیر منصرف کا سباب ہے کہتے ہیں کہ ایسا کلمہ کہ جس کو واضح واضح کہتے ہیں وضا کرنے والا بنانے والا اس قلمہ کو بنانے والے نے اس کو سستی مانے کے لیے ہی بنایا کسی اور مانے کے لیے نہیں بنایا تھا وہ قلمہ بنا ہی صفت بیان کرنے کے لیے تھا ایک تو یہ تھا کہ یہ فرض کریں یہ کتاب ہے کتاب تو پڑھنے کے لیے بنائے گئی ہے لیکن کوئی لوگ کوئی بندہ اس قطاب کو صفت کے طور پر استعمال کرنا شروع کر دے حالانکہ بنی یہ کتاب کسی اور کام کے لیے لیکن صفت کے طور پر استفالوں نے شروع ہو گئی یہ حضرت صاحب تو کتاب حاضر راجل کتاب فرض کریں یہ بندہ تو کتاب ہے یہ تو بک ہے یہ تو بندہ بک ہے لیکن اب یہ چونکہ صفت کے لیے تو نہیں بنا یہ تو لوگوں نے استفال کرنا شروع کیا ہے لیکن ابتداء میں ہی ایک ایسا کلمہ جو صفت کے طور پر ہی بنا تھا صفت کے لیے بنا تھا وہ ہوگا غیر منصرف کا سباب جیسے ایک کلمہ ہے احمر احمرو احمر ایک ایسا کلمہ ہے جو ابتداء میں ہی واضح نے اس کو بنانے والے نے اس کو صفت کے لیے بنایا تھا اس کا مطلب ہے سرخ رنگ کا مرد سرخ رنگ کا مرد تو یہ چونکہ یہ مرد کی سرخی کے لیے یہ بنایا گیا تھا تو اس کو کہیں گے ہم وصف اور یہ بنے گا جناب غیر منصرف کا ایک سباب آگے بڑھیں یہ بات سمجھ آگے ہوگی ٹھیک ہے جی اور وصف کے اندر آپ کہتے ہیں کہ ایک اور چیز بھی پائی جاتی ہے جس کو وزن فیل کہتے ہیں کیونکہ وزن فیل بھی غیر منصرف کا ایک سباب ہے وہ آپ نے پیچھے پڑھا ہوگا تو وہ میں وزن فیل آگے جا کے پڑھا ہوں گا تو پھر آپ کو سمجھ جائے گی انشاءاللہ وزن فیل یہ اتنی بات سمجھ لیں کہ یہ فیل کا وزن کونسا ہے اف آلو اف آلو اف آلو کے وزن کے اوپر ہے اف آلو جیسے اف تاہو فاتحہ یف تاہو کی آپ گردان پڑھے نی یف تاہو یف تاہو یف تاہانی یف تاہو نیچے جا کے باہر متقلم کا سیکھاتا ہے اف تاہو اف آلو کے وزن کے اوپر اہ مارو کہتے ہیں یہ وزن فیل بھی اس کے اندر یعنی دو سبب پائے گئے ہیں تو اب یہ گہر منصرف ہوگا اس کے اوپر کسرا اور تنمینا نہیں آسکتا آگے جی نمبر تین ایک ہے تانیس عدل وصف تانیس تانیس مونس کو کہتے ہیں مونس مونس کو تانیس کہتے ہیں لیکن مونس بھی اب کئی ہیں اب یہ تو نہیں کہ ہر مونس کو اٹھا کے گئر منصرف بنا دو یہ مونس ہے یہ گئر منصرف ایسے نہیں یہ گئر منصرف کا سبب ہے ایسے نہیں اس کا کوئی قیدہ قریہ کہتے ہیں کہ قائدے قریہ انہوں نے تین چار یہاں دیئے ہیں میں آپ کو مختصر ساتھ کروں کسی کا نام ہو کسی کا نام ہو اور اس کے آخر میں گول تاہا ہے جس کو تائی تانیس کہتے ہیں جیسے تل ہاتو تل ہا اب دیکھیں گول تاہی ہے تائی تانیس صاحب کو نظر آ رہی ہے یہ ایک بندے کا نام ہے گول تاہ بھی پائی جا رہی ہے اور ایک بندے کا بھی نام ہے لہذا یہ گئر منصرف ہوگا اس کے اوپر کسرہ اور تنمیل نہیں آ سکتی پہلی بات یہ پہلا قائدہ ہے دوسرا قائدہ دوسرا قائدہ یہ ہے کلمہ تین حرفوں سے ضائد ہو کلمہ تین حرفوں سے تین حرفوں سے ضائد ہونا چاہیے اور وہ منص کے لیے بولا جائے جس کو منص امان بھی یا منص سمائی کہتے ہیں منص کے لیے بولا جائے اور کلمہ تین حرفوں سے ضائد ہو جیسے زینبو اب زینب زائنب ایک ایسا کلمہ ہے جو عورت کے لیے بولا جاتا ہے یہ مونت سے مانمی ہے دوسری پاس کلمہ تین حرف سے زائد ہے یہ زا یا نون با تین حرف سے زائد ہیں اس میں چار حرف ہیں کلمہ تین حرف سے زائد ہو اور مونت سے مانمی ہو تو گیر منصف ہو ایک بات یہ بھی کلیر ہو گئی اور آخری بات یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ تین حرفیوں اور درمیانی حرف جو ہے نا وہ متحرے کو تین حرفیوں اور درمیانی حرف متحرے کو تو وہ بھی گیر منصف ہو گا یعنی تنیس ہو گی جیسا کہ ساکارو ساکر یہ جہنم کا نام ہے اور آپ کو جب مزترا مونت پڑھائے تھے ہم نے اس میں بتایا تھا کہ جو مصنوعات کبرا ہے وہ مونت کہلاتی ہیں اور جہنموں کے نام جنتوں کے نام تو یہ سارے مونت ہوتے ہیں اب دیکھیں یہ ساکر جو ہے نا یہ ساکر تین حرفی ہے اور درمیانی حرف متحرے کا ہے تو یہ تنیس ہوگا اور یہ ایک سباب کو ہوگا یہ جناب یہ بھی ہمارا کے لئے ہوگا نمبر چار ادل وصف تانیس مارفہ کی جانبات ہے نمبر چار مارفہ مارفہ بیسے تو خاص چیز کو کہتے ہیں مارفہ اور نکرہ مارفہ اور نکرہ آپ کو پہلے پڑھائے گا علم نام ہونا کسی کا بھی کوئی نام فارد ایمپل یہ دیکھیں امد زید بکر یہ سب نام ہے تو ناموں کو مارفہ کہتے ہیں لیکن ایک بازین میں رکھے گا اکیلہ علم ہو اور بقایا جو آج سباب ہے ٹوٹل نو سباب ہے نا آج سبابوں میں سے کوئی ایک سباب اس میں نہ پایا دے صرف علم ہی ہو تو وہ گیر منصرف نہیں ہوگا علم ہونے کے ساتھ ساتھ ان آج سبابوں میں سے کوئی ایک سباب اور بھی پایا جائے گا تو پھر کلمہ گیر منصرف ہوگا یہ بازین میں رکھے گا فار ایمپل یہاں دیکھیں یہ عمر عمر یہ علم بھی ہے اور ساتھ عدل بھی ہے اس لیے یہ گیر منصرف ہے اس کو عمرو پڑھیں لیکن یہ جو زید ہے یہ صرف علم تو ہے لیکن آج سبابوں میں سے کوئی اور سباب بھی اس میں نہیں پایا جاتا ہے لہذا اس کے اوپر تنمیم بھی آئے گی زیدن 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 یہ بات سمجھ لیجئے گا یہ بھی کریئے مباجنہ پانچوہ ہے عدل بسر تنیز معرفہ اجمہ 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 کس کو کہتے ہیں یہ آپ سمجھ لیں کہ عربی لوگ جس لفظ کو بولتے ہیں اس کو عربی کہتے ہیں اور عربی کے انعوہ جو انفاظ ہوتے ہیں عربی کے انعوہ جو انفاظ ہوتے ہیں اس کو اجمہ کہتے ہیں یعنی وہ عربی لفظ نہیں ہیں for example میں پنجابی ہوں تو اب دیکھیں نا ہم کرسی کو کرسی کہتے ہیں پنجابی کرسی تھیکھا جی اب اردونے بھی کرسی کہتے ہیں لیکن انگلیش کے اندر یہ لفظ ہے چیئر اب چیئر کا لفظ جو ہے وہ اردو میں استعمال شروع ہونا شروع ہو جائے یا پنجابی میں بھی لوگ چیئر کہنا شروع کر دیں اب ٹوپی ٹوپی پنجابی میں بھی کہتے ہیں اور اردو میں بھی کہتے ہیں ٹوپی اب یہ کیپ انگلیش کا لفظ ہے اب وہ انگلیش کا لفظ اٹھ کے اردو میں آ جائے یا پنجابی میں استعمال ہونا شروع ہو جائے اس کو کہتے ہیں اجمہ یہ باز ہے یہ بازیں میں رکھیں اجمہ یعنی عربی زبان کا وہ لفظ نہیں تھا کسی اور زبان کا لفظ تھا لیکن عربوں کے اندر وہ احتمال ہونا شروع ہو گیا اس کو کہتے ہو جمع جیسے لفظ ابراہیم ابراہیم اسماعیل اب یہ عبرانی اور سریعانی زبان کے الفاظ ہیں لیکن عربوں کے اندر احتمال ہو رہے ہیں قرآن پاک میں بھی آئے ہیں ایسے کلمات اجمہ کہلاتے ہیں ایسے کلمات اجمہ کہلاتے ہیں اور یہ گیر مطرف کا ایک سبب ہوتا ہے ٹھیک ہے جی آگے ذرا بڑھیں چھے نمبر جمع یہ عدر وصف تنیس مارفہ اجمہ اور جمع ٹھیک ہے جی اب جمع ویسے دنیا کی اور کئی جمعیں ہیں یہ بھی چیز جمع ہے وہ بھی چیز جمع ہے ہر جمع کو گیر منصرف نہیں کہیں گے ایک چیز کو جمع کہا جاتا ہے جمع کی بڑی اقسام ہے ہم نے آپ کو پہلے بتایا تھا جمع قلط ہوتی ہے ایک پہلے سادھی جمع ہوتی ہے سادھی جمع کے بعد جمع قلط ہوتی ہے جمع قصرت ہوتی ہے جمع مقصر ہوتی ہے اور آخری ایک جمع ہوتی ہے جس کو کہتا ہے جمع منتحل جمع جمع یعنی ایسی جمع جس میں جمع بناتے 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 جمع کی انتہا ہو گئی پہلے ایک جمع بنائی اس کے بعد پھر جمع بنائی جمع قلط بنائی جمع قصرت بنائی پھر جمع مقصر بنائی اگرہ ایک سٹیپ آ گیا کہ مزید آگے اور جمع نہیں بن سکتی ایک ایسی جگہ آگے جہاں جا کے آگے جمع نہیں بن انتہا ہو گئی ہے جمع بننے کی انتہا ہو گئی ہے اس کو کہتا ہے جمع منتحل جمع بھئی جمع آگے نہیں بنیں گی اور وہ جو جمع منتحل جمع ہے وہ گیر منتحل ہوتی ہے وہ گیر منتحل ہوگی یہ بات میں رکھیں جیسے مساجد مسجد کی جمع ہے مساجد مفا مفائل مفائل کے مفائلو مفائلو کے وزن کے اوپر جو جمع آئے گی وہ جمع مقصر ہو جمع منتحل جمع ہو یہ بات میں رکھیں وہ جب مفائلو کے بدل پر جون جی بھی جمع ہے وہ جمع منتحل جمع ہوگی یا مفائلو این کے بعد جا لگا دیں مفائلو مفائلو ٹھیک ہے جی اب ان کی ایک دو مثال میں اور دے دیتا ہوں جیسے ادھر دیکھیں جی مصابیو مفائلو مصابیو مصابیو چراغ بہت زیادہ چراغ مصبہ چراغ کو کہتے اس کی جمع مصابیو مسجد کی جمع جمع ہے مصابیو 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 ٹھیک ہے جی یہ ہو گئی جمع ہو گئی اور یہ بھی سباب ہو گیا جمع ہو گئی جناب اور آگے ہے وزن فیل وزن فیل سمپل سا یہ آپ کو نام سے ہی پتہ جار رہا ہے ایسا کلمہ ہو تو وہ اسم لیکن کسی فیل کے وزن کے اوپر آئے بس ابھی میں نے جیسے احمد کی مثال دی تھی کہ یہ آف آلو کے وزن کے اوپر تھا آف آلو آہ ماتو بس سمپل سی بات ہے کوئی مشکل نہیں ہے یعنی ہو وہ اسم لیکن وہ کسی فیل کے وزن کے اوپر آئے ہو وہ اسم لیکن وہ فیل کے وزن کے اوپر آئے اس کو کہتے ہیں وزن فیل اور اگر ایسا کوئی کلمہ ہو تو وہ گئی منصف ہوگا یہ بھی کلیر ہوا آٹھ آٹھوہ ہے علی فنون علی فنون علی فنون زائدہ تان ہی اس کو کہتے ہیں علی فنون زائدہ تان بس سمپل سی بات یہ ہے کہ کسی کلمہ کے آخر میں یہ آئے جیسے اسمان ہے اسمان ٹھیک ہے اس لیکن سے اور ہے اتشان اتشان رحمان اللہ تعالیٰ کی صفت ہے رحمان غیر منصف ہوں گے جس کے آخر میں آن آجے آنی وہ غیر منصف ہوگا یہ بعض دین میں رکھئے گا آنی کسی بھی اسم کے آخر میں آجے وہ غیر منصف ہوگا ہو وہ اسم بس یہ بھی ہو گیا علی فنون زائدہ تان ہی آگے جی آخری چورت ہے کہ جنابِ علی مطرم عدل وصف تانیس مارفہ اجمع جمع ترکیب 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 کر لیں ترکیب رہ گیا ترکیب ہمارا رہ گیا اس کو آپ دیکھیں ترکیب کس کو کہتے ہیں جی بس سمپل سی بات ایک میں سمجھاؤں گا میں آپ کو پنجابی کی اپنی ایک مثال سمجھتا ہوں پھر آپ کو بات سمجھا جائیں یہاں ہمارے پاس ایک نا گجرہ مارے کے قریب ایک علاقہ ہے جس کا نام ہے قلعہ دیدار سے قلعہ دیدار قلعہ دیدار سنگھ گئی اب قلعہ تو وہ عام بندے کو پتا ہے قلعہ کت کو کہتے ہیں بادشاہوں کے وہ قلعے ہوتے تھے قلعہ تو قلعہ کو کہتے ہیں نا وہ جو دیوار لگی ہوتی ہے جو کدھر کھڑے ہوتے تھے پرانے منوں میں ہوتے تھے لہور کے اندر بھی ہے بادشاہی قلعہ 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 کو کہتے ہیں دیدار اب یہ دیدار جو ہے نا یہ ایک شخص کا نام ہے دیدار دیدار صاحب ٹھیک ہے جی وہ جو سکھ تھا اس کا نام تھا دیدار یہ نام ہے یہ ایک الگ چیز ہے سنگ جو ہے سنگ سنگ اس کی ذات ہے سنگ ذات ہے اس کا مذہب کہلیں یا اس کا ذات کہلیں اب تین مختلف چیزوں کو پکڑ کے ایک شہر کا نام رکھ دیے قلعہ ایک الگ چیز ہے دیدار الگ چیز ہے سنگ الگ چیز ہے تین مختلف چیزوں کو پکڑ کے ایک چوتھی چیز کا نام رکھ دیا گیا اس کو ہی کہتے ہیں ترقیب یا اس کو مرقبِ مسجی بھی کہتے ہیں مرقبِ مسجی مرقبِ امتزاجی بھی کہتے ہیں مطلب یہ کہ بغیر کسی اضافت اور بغیر کسی اصناعات کے دو قلموں کو ملا کے ایک تیسری چیز کا نام رکھ دیا جائے اس کو کہتے ہیں ترقیب اور ترقیب جو تھی ہے وہ غیر منصف ہوتی ہے جیسا کہ یہ دیکھیں ایک ہے حادرہ حادرہ موتو اب حادرہ فیل ہے موت لگے یہ اسم ہے ایک فیل ہے ایک اسم ہے اور ان کو سب کو ملا کے ایک تیسری چیز کا نام رکھ دیا گیا اب حادرہ موت جو ہے یہ غیر منصف ہوتا ایسے مادی کرب با لابک تو یہ اس قسم کے کلمات جو اور بھی کے اندر ہوتی ہیں وہ غیر منصف کھیلاتی ہیں یہ ہمارا سبق کلیر ہو گیا ہے میں سمجھ تو بڑی آسانی سے میں نے یہ سمجھایا ہے اور کوئی دکت اور پریشانی نہیں ہوئی ہوگی انشاءاللہ انہیں بھی نہیں چاہیے بہت آسان سلیس کر کے میں نے سمجھایا ہے مزید آپ عربی گرامر کوس جاری ہے اور آپ روزانہ کا سبق سنا کریں سنایا کریں سمجھا کریں کوئی چیز نہیں نہیں سمجھ جاتی پوچھا کریں سوال کا لیا کریں سبق سنایا کریں اور شرمندگی بلکل نہیں ہونی چاہیے آپ میں وہ ایک ہوتا ہے جھجک اندر سے آتی ہے بندہ شرم شرم میں وہ سبق نہیں سناتا ایسے نہ کیا کریں میرے بانی سبق سنایا کریں پوچھ لیا کریں کوئی سوال پوچھا کریں گروپوں کے اندر جا کے ابھی یکم فرری دوزار سولہ کو انشاءاللہ ہماری درجہ اولہ اور درجہ ثانیہ کی کلاس بیٹھ رہی ہے درس اندامی کی چار سالہ درس اندامی شارٹ کورس ہم کرواتے ہیں کندل ایمانی ریسرچ انسٹیٹوٹ کی جانب سے وہ ابھی دو تین دن ہی رہ گئی ہیں بس تو کلاس شروع ہونے لگی آپ سب سے میں گزارش کرتا ہوں اور بھی گرامر کورس کے تمام طلبہ تمام طلبہ سے گزارش کروں گا آپ یہ کورس لازمی کریں شارٹ درس اندامی کورس ہے آپ گھر بیٹھے حال میں دین بن سکتے ہیں گھر بیٹھے علمہ سے لکھا کر سکتے ہیں بہت آسان سہل طریقے سے آپ کو ساری کتابیں سمجھائی جائیں گے انشاءاللہ تو آپ یہ کورس خود بھی کریں اپنے دوست احباب تک بھی اس کا پیغام پٹھیں زیادہ سے زیادہ دوستوں کو اس میں شرکت کرنے کی دعوت دیں جہاں تک بھی ہو سکے آپ ٹویٹر کے اوپر ووٹس ایپ کے اوپر فیس بک کے اوپر سکائپ کے اوپر اور سوشل میڈیا کے جتنے ذرائع ہیں تمام پر آپ یہ خبر نشر کریں اور اس کی تشہیر کریں خوب تشہیر کریں دیکھیں ہم ایک علم اصل کر رہے ہیں ہمارے دوست اور ہماری تشہیر سے اگر کوئی علم دین اصل کرنا شروع کر دیتا ہے اس کا سواب ہمیں بھی ملے گا انشاءاللہ ہمارے لیے ایک صدقہ جاریہ بن جائے گا بہت شکریہ جی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ